جب حضور تشریف اللہ ہے فارس کا آتش قدہ سہیکڑوں برس سے روشن تھا اچانک بجھ گیا زرتشت جو ہیں یہ آگ کی بوجھا کرتے ہیں اچانک وہ آتش قدہ بجھ گیا اور فارس کا جو محل تھا وہ بیچ میں اس کے دھراہر پڑ گئی اپنے آپ ٹوٹ گیا اس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ گئے اس کے چودہ کنگورے جو تھے بڑے وہ اپنے آپ گر گئے لوگ کہیں لے کچھ لگتا ہے کہ کوئی انقلاب آیا ہے کوئی نایا اچھا وہ جو فارس کا محل جو دو ٹکڑے ہوا خدا کرنا دیکھئے آج بھی آپ جائیں تو عراقیوں نے وہ نشانی کو محفوظ رکھا اس کے دو ٹکڑے میں وہ پڑ گیا تو بیش میں یہ دیکھ کر کہیں گر نہ جائے یہ نشانی ختم نہ ہو جائے ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا بعد آپ تاہیے بڑے بڑے سریعے ڈال کر کے اس کو فکس رکھا ہوا اگر یہ سریعے ڈال کر اس کو فٹ نہ کرتے تو شاید آدھی عمارت ادھر گر جاتی آدھی عمارت ادھر گر جاتی اب تک بھی وہ نشانی موجود ہے کوئی جائے دیکھیں جو حضور علیہ السلام سو سلام کے ولادت پر شاہی محل تھا وہ شق ہو گیا آدھا اس طرف ہوگی آدھا اس طرف تو اس کو بچانے کے لیے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ حضرات نے موٹے موٹے سریعے ڈال کر اس کو باقی رکھا اس نشانی کو کہ کوئی آئے تو دیکھیں دو ٹکڑے ہو گیا تھا اب بھی یہ نشانی وہاں باقی